رات کے دس پجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عبدالقدیر سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وفاقی کابیرہ نے مختلف شہروں میں بلاندوبالہ امارتوں کی تعبیر کی منظوری دے دی ہے وزیراعظم نے نوجوانوں کو صوفیاء کرام کی تعلیمات سے اس کی اصل روح کے مطابق اور صوفی درویشوں کے فلسفے سے متعارف کرانے کی اہمیت پر زور دیا ہے مشیر خزانہ نے ٹیکسٹائل برامت کنندگان کو دو عرب روپے کے بقائجات کی فوری ادائیے کی ہدایت کی ہے اور لبنان کے وزیراعظم سعادہ الحریری نے قیمتوں میں اضافے پر اپنی حکومت کے خلاف ملکیر مظاہروں کے پیش نظر عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وفاقی کابیرہ نے داسو ڈیم کی منظوری دے دی ہے جس کی تعمیر کا کام اگلے مہینے شروع ہوگا اس پر پانچ سو دس عرب روپے لاغت آئے گی یہ بات اطلاعات و نشرات کے بارے میں وزیراعظم کی معاملے خصوصی ڈاکٹر فردوس آشی قوان نے آج تیسرے پہر اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ میں بتائی ڈاکٹر فردوس آشی قوان نے کہا کہ اگلے مہینے احساس انڈرگراجویٹ پروگرام شروع کیا جائے گا اور کابینہ نے اگلے چار سال میں پچاس ہزار وظائف کی منظوری دی ہے انہوں نے کہا کہ وظائف میرٹ اور ضرورت کی بنیاد پر دیے جائیں گے اور ایک سو بیس سرکاری یونیویسٹیوں کے مستحق طلبہ وظائف کے اہل ہوں گے انہوں نے کہا کہ کابینہ نے شہری ہوابازی کے عدالے کی جانب سے فضائی روٹس کی نشاندہی کے بعد کراچی پشاور اور لاہور سبیت مختلف شہروں میں بلاند و بالا امارتوں کی تعمیر کی بھی منصوری دی ہے وزیراعظم عمران خان نے نوجوانوں کے لیے صوفیہ اکرام کی تعلیمات کو اس کی اصل روح میں اور صوفی درویشوں کے فلسفے سے متعارف کرانے کی اہمیت پر زور دیا ہے انہوں نے یہ بات جا ٹاؤن یونیورسٹی میں اسلامی تاریخ کی ایک پروفیسر ڈاکٹر تمارہ سن سے گفتگو کرتے ہوئے کہی جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی وزیراعظم نے کہا کہ برسرگیر میں اسلام کو پھیلانے کے لیے نوجوانوں کو صوفیہ اکرام کی خدمات سے آگاہ کرنے کی اشت ضرورت ہے اور دور حاضر کے مسائل سے نبٹنے کے لیے تحقیقی اور تفصیلی مطالعے کی حوصلہ افضائی کی جانی چاہیے انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں صوفیہ اکرام کی داریمات سے متعلق مضامین کو مطالف کرانے کے لیے وزارت تعلیم کے تحت ایک کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے ٹیکسٹائل کے برامد کنندگان کو دو عرب روپے کے بقائجات کی فوری ادائیگی کی ہدایت کی ہے اور اسلام آباد میں ٹیکسٹائل کے برامد کنندگان کے ایک وفظ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت برامداد کے فروغ کے لیے برپور کوشش کر رہی ہے اور یہ تاجروں کے سیلز ٹیکس ریفنڈز کو روک نہیں سکتی اسلام آباد ہائی کوٹ نے طبی بنیاد پر الازیزیہ مقدمے میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی آٹھ ہفتے کے لیے زمانت منظور کر لی ہے جسس آمین فاروق اور جسس محسن اخترکیانی پر مشتمل دورپنی بینچ نے مقدمے کی سماعت کی پشاور ہائی کوٹ نے خیبر پختونخواہ حکومت کو جمعیت علماء اسلام فے کے لانگ مارچ کے راستے بند نہ کرنے کی ہدایت کی ہے چیف جسس وقار احمد اور جسس احمد علی پر مشتمل دورپنی بینچ نے آج یہ ہدایات چاری کی عدارت نے مارچ کے شرکاہ کو بھی ہدایت کی کہ وہ پرام رہیں عدارت نے ذرائع بلاک کو بھی ہدایت کی کہ حکومت اور حضب اختلاف کو یکسان قبر دی جائے مرکزی رویت حلال کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ ربیل اول کا چاند نظر آ گیا ہے اور کل یکم ربیل اول چودہ سو اکتالیس حجری ہوگی جبکہ عید مراد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس نویمبر بروز اتوار کو ہوگی مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج پاکستان کے موسمیاتی دفتر کراچی میں ہوا مفتی مونیو رحمان نے اجلاس کی صدارت کی اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے آئی کمیشنر نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا احسار کیا ہے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے آئی کمیشنر کے ایک ترجمان نے آج جنیوہ میں جاری اپنے بیان میں بھارتی حکام پر پابندیوں کے خاتمے اور موتل شدہ تمام حقوق فوری طور پر بحال کرنے پر زور دیا لبنان کے وزیراعظم سعاد الحریری نے قیمتوں میں اضافے پر حکومت کے خلاف ملگیر مظاہروں کے بیش نظر اپنے عہدے سے مصطافی ہونے کا اعلان کیا ہے انہوں نے یہ اعلان آج ٹیلیویشن پر قوم سے خطاب میں کیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کی خواتین کرکٹ ایموں کے درمیان تین ٹی ٹوانٹی کرکٹ میچز کی سیریز کا آخری میچ کن لاہور میں کھیلا جائے گا پاکستان کو سیریز میں دو صفر سے برطری حاصل ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں تجزیم کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر براہ راس ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے